اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایم ایس اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ اسٹوریلز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی تغییر یعنی کے تبدیلی سوشل چینج اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشنز ملتے رہیں اس چپٹر میں ہم دیکھیں گے معاشرتی تغییر یعنی کے معاشرتی تبدیلی کے تصور کیا ہے اور اس کی تعریفیں دیکھیں گے معاشرتی و ثقافتی تغییر یعنی کے تبدیلی کے درمیان تعلق کیا ہے معاشرتی تغییر کے عوامل کیا ہیں معاشرتی تغییر کے مراحل کیا ہوتے ہیں معاشرتی تغییر کی رکاوٹیں اور معاشرے میں تغییر یعنی کے تبدیلی کیس طرح ہوتی ہے انسان کی معاشرتی زندگی میں جو آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں وہی معاشرتی تغییر ہے یعنی کہ تبدیلی ہے عمارتیں سو سال پہلے تھیں وہ آج نہیں رہیں ان کی جگہ نئی طرز یعنی کہ نئے طریقے کی عمارتیں بن گئی ہیں جو لوگ پہلے تھے وہ مر گئے ہیں ان کی جگہ نئی نسل نے لے لی ہے آبادیوں میں اضافہ ہوا گاؤں شہر میں بدل گئے چھوٹے شہر بڑے بن گئے لوگوں کی معاشرتی زندگی بدل گئی شادی بیعہ کی رسومات بدلی پرانی طرز کی کاشت کی جگہ مشینی زراعت لے رہی ہے ناخندہ افراد کی جگہ تعلیم یافتہ افراد آ رہے ہیں نئے نئے کارخانے لگ رہے ہیں بازار میں نئی نیمس نوات یعنی کہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہماری ثقافت میں یعنی کہ کلچر میں تبدیلی کی وجہ ہیں ثقافتی تبدیلیاں یعنی کہ جو ہماری کلچر میں تبدیلیاں آتی ہیں جب معاشرے کے افراد میں وہ مقبول ہو جائیں یعنی کہ مشہور ہو جائیں اور ان کی زندگی میں نمائی تبدیلیاں لے آئیں تو ان تبدیلیوں کو معاشرتی تغیر کہتے ہیں یعنی کہ معاشرتی تبدیلی کہتے ہیں کنگزلے ڈیویس نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ سماجی دھانچہ یعنی کہ سوشل سٹرکچر اور سماجی تعلقات میں تبدیلی کو سماجی تغیر یا تبدیلی کہتے ہیں چینج ان سوشل سٹرکچر اور سوشل ریلیشن اس کالڈ سوشل چینج سوروکن کے باقول سماجی تبدیلی یعنی کہ معاشرتی تبدیلی جو ہے عادات رواج روایات اقدار اقائد و دیگر ذرائع و اقدامات میں وہ نمائیہ فرق ہے جو دو مختلف عوقات میں گروہی زندگی میں باقائدگی پیدا کرے ف ای میرل کے مطابق معاشرتی تغیر یعنی کہ تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد ایسی سرگرمی یعنی کہ کاموں میں حصہ لے رہی ہو جو ان سرگرمیوں سے مختلف ہو جن میں کچھ عرصہ پہلے وہ یا ان کے اباؤ اجداد حصہ لیتے تھے یعنی کہ ان کے پہلے والے لوگ اس سے بھی واضح ہے کہ ایک نسل کی حرکات دوسری نسل میں جا کر بدل جاتی ہیں اسی کا نام تبدیلی ہے جو سرگرمیہ والد نے کی یعنی کہ جو کام والد نے کیے وہ اس کا بیٹا نہیں کرتا دونوں کی حرکات میں فرق ہوگا اسی طرح پورا معاشرہ نہایت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے کوہن کے مطابق معاشرے کی ساخت لوگوں کے رویہ تعلقات و طرز زندگی میں تبدیلی سماجی تغیر کہلاتی ہے اس تعریف سے ظاہر ہے کہ دو مختلف عوقات میں یعنی کہ وقتوں میں معاشرتی زندگی میں مطابقت پیدا کرنے سے انسانی رویہ میں جو تبدیلی آتی ہے وہیں معاشرتی تغیر ہے اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی اور ثقافتی تغیر یعنی کہ تبدیلی کا اپس میں کیا تعلق ہے ریلیشنشپ بیٹوین سوشل اینڈ کلچرل چینج ان مثالوں سے واضح ہوا کہ ثقافتی تغیر اور معاشرتی تغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں معاشرتی تغیر سے ثقافتی تغیر ہوتا ہے اور ثقافت کی تبدیلی معاشرے میں تبدیلی لاتی ہے جیسے ٹائپنگ مشین کی ایجاد ایک ثقافتی تغیر ہے اور اس کے استعمال سے معاشرے میں جو تبدیلیاں اور ترقی ہوئی وہ معاشرتی تغیر ہے کال مارکس کے نظریہ مادیہ یعنی کہ مٹیریلزم کا وجود ایک ثقافتی تغیر ہے اس سے سوشلزم کی آمد ایک معاشرتی تغیر ہے اور اس تبدیلی کے اثرات 1947 میں پاکستان کی تخلیق یعنی کہ بندنے کی صورت میں ظاہر ہوئے ایک بہت بڑی معاشرتی تبدیلی تھی یہ عام طور پر ثقافتی تغیر پہلے آتا ہے اور پھر معاشرتی تغیر اس کے ساتھ ہو لیتا ہے لیکن کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ معاشرتی تغیر پہلے اور ثقافتی تغیر بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ ثقافت میں بعد میں تبدیلی آتی ہے اسی طرح دونوں ایک ہی وقت میں بھی رونما ہو جاتے ہیں ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر کے ایجاد بھی ہماری جو ہے وہ ثقافتی تغیر ہے اور ان سے لوگوں کی معاشرتی زندگی یعنی کہ سوشل لائف میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ معاشرتی تغیر یعنی کہ تبدیلی کہلاتی ہیں ریلوے انجن، ہوای جہاز، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ، موبائل فون، تار اور فیکس مشین کی ایجادات یہ تبدیلیاں ہیں یعنی کہ تغیر ہیں جنہوں نے معاشروں میں انقلاب یعنی کہ ریولوشن برپا کر دیا اور معاشرتی تبدیلیوں کے نئے جال بچھا دیئے ہیں معاشرتی اور ثقافتی تغیر یعنی کہ تبدیلی میں فرق آپ کو یہاں سے بالکل سمجھ میں آ جائے گا واضح طور پر ثقافتی تغیر ہے ایک طرف اور دوسری طرف معاشرتی تغیر ہے ثقافتی تغیر میں ہے کہ پتنگ بازی پر پابندی کا قانون ثقافتی تغیر ہے اور اس قانون سے لوگوں کی جانوں کو جتحفظ ملا جو کہ ایک معاشرتی تغیر یعنی کہ تبدیلی ہے ٹیلی فون ثقافتی تغیر کا اہم انصر ہے اس سے بھی خیالات آدات رسم و رواج بدلتے ہیں جن سے معاشرتی تغیر آسان ہوتا ہے ٹیلی فون فیکس انٹرنیٹ اور ای میل کے نظام بھی ثقافتی تغیر کی علامت ہے یعنی یہ کلچرل چینج ہے مواصلات کی یہ ذرائع معاشرتی تفاول آسان اور تیز کرتے ہیں جس سے افراد میں گرہ ہوئی زندگی پیدا ہوتی ہے سی این جی ٹیکنالوجی کی آمد ایک ثقافتی تغیر ہے اس کا گاڑیوں میں استعمال ہونا اس کے جگہ جگہ فیلنگ پمپس کا بننا سی این جی ورکشاپس کا جگہ جگہ کھلنا سی این جی کے سستی یعنی لو کاسٹ ہونے سے گاڑیوں کا زیادہ استعمال ہوا جس سے شہروں میں ٹرافک کے مسائل میں اضافہ ہوا یہ سب معاشرتی تغیر ہے موبائل فون ٹیکنالوجی کی آمد ایک ثقافتی تغیر ہے جس سے لوگوں میں مواصلات میں تیزی آئی جگہ جگہ موبائل فون کے کاروباری ادارے اور مراکز قائم ہوئے دیہاتوں میں مواصلات کی سہولت محسر ہوئی یہ سب معاشرتی تغیر ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان مذہبی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی فرق کی بنیاد پر تھی جو اہم ثقافتی تبدیلی تھی اس کی بنیاد پر مسلم بلک کی تحریک تیز ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا جو کہ اہم معاشرتی تغیر ہے مشینی کاشت اور جدید نظام میں کاشت کاری جن میں کیڑے مار ادویات خاد کا استعمال، ٹریکٹر، ٹیوب ویل روٹویٹر، تھریشر، کمبائن ہار ویسٹر گندم کاٹنے اور دان الہدہ کرنے والی مشین جو ہوتی ہے وہ شامل ہیں یہ ثقافتی تغیر کی علامات ہیں انہیں تبدیلیوں کو اپنا کر ذریعی معیشت میں ترقی ہوئی جس سے معاشرے کی ضروریات پوری ہوئی اور ترقی کی رفتار تیز ہوئی لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا یہ معاشرتی تغیر کہلاتا ہے نئے علوم کی آمد اور نئے کتابوں کی اشاعت یہ ایک ثقافتی تغیر ہے یعنی کہ تبدیلی ہے ان علوم کی مقبولیت اور کتابوں سے استفادہ یعنی کہ فائدہ حاصل کر کے معاشرتی زندگی میں تبدیلیں لائی جاتی ہیں وہ معاشرتی تغیر ہے اسلام کی آمد دنیا کے معاشروں کے لئے ثقافتی تبدیلی تھی اسلام کو اپنا کر دنیا کے معاشروں نے اپنی زندگی بدل ڈالی زبردست معاشرتی تبدیلیاں ہوئی تمام ادارے بدلے ان کے نظام بدلے ساخت بدلی اور وضائع بدلے یہ معاشرتی تبدیلی ہے نظام تعلیم ثقافتی تغیر ہے نظام تعلیم کی وجہ سے لوگوں نے خاندگی حاصل کی یعنی یہ تعلیم حاصل کی اور اپنی معاشرتی زندگی سے قدامت دور کر کے جدت حاصل کی یعنی کہ پرانی روایات کو چھوڑ دیا جس سے معاشرتی ترقی ہوئی جو کہ معاشرتی تغیر کا اہم نشان ہے شادی پر کھانے کے بیج آخراجات کی پابندی قبل انیس سو ستانوے میں آیا جو کہ ثقافتی تغیر ہے شادی کے اخراجات کم ہوئے لہٰذا معاشی دواو کم ہوا یہ معاشرتی تغیر یعنی کہ معاشرتی تبدیلی ہے اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی تغیر کے مراحل سٹیپس آف سوشل چینج معاشرتی تبدیلیاں درجزیل مراحل سے ہوتی ہوئی لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں آگئی آویئرنس کوئی بھی نئی چیز اس وقت تک لوگوں میں مشہور نہیں ہوتی جب تک لوگوں کو اس کے بارے میں آگئی یعنی کہ علم نہ ہو یہ معاشرتی تبدیلی کا پہلا مراحلہ ہے دلچسپی انٹرسٹ جب لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں یعنی کہ انٹرسٹ لیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات لیں تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ تبدیلی اپنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے جائزہ انیلیسس اس مرحلہ میں اس چیز کے فوائد و نقصانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے نیز اس کی قیمت اور اس کے فوائد کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے تجربہ یا آزمائش ایکسپیریمنٹ آر ٹرائل کسی چیز کے بارے میں جو ہم نے اوپر باتیں ڈسکس کی ہیں اس کے بعد اس کو آزمائشی بنادیوں پر اپنایا جاتا ہے یعنی کہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر اس کے فوائد زیادہ ہوں اور وہ چیز زیادہ کار آمد ہو یعنی کہ یوزفل ہو تو وہ لوگوں میں وسیع پیمانے پر مشہور ہو جاتی ہے اپنانا یا ترک کر دینا ایڈاپشن آر ریجیکشن اب اوپر جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں وہ تمام مراحل اپنانے کے بعد کوئی بھی شخص اس فیصلے پر پہنچ جاتا ہے کہ نئی چیز کو اپنایا جائے یا چھوڑ دیا جائے اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی تغیر کے عوامل فیکٹرز آف سوشل چینج معاشر میں تبدیلیاں لانے والے عوامل جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں ثقافتی منزل ثقافت میں ایسے مقاصد موجود ہوں جن کے حصول کے لیے افراد کوشش کریں ان مقاصد میں ثقافتی اقدار موجود ہو یعنی کہ کلچرل ویلیوز موجود ہوں تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے اور ان مقاصد و اقدار کے حصول کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کا نام معاشرتی ترقی ہے جیسے لوگ نئے مکانات بناتے ہیں طلبہ آلہ علوم کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یعنی کہ ہائر ایڈوکیشن وغیرہ قدرتی وسائل کی موجودگی معاشرے میں قدرتی وسائل کا موجود ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے تبدیلی لائی جاتی ہے یعنی کہ ریسورسز ان میں ماردہ ساز و سمان یعنی قدرتی وسائل اور افرادی قوت شامل ہیں قدرتی وسائل میں یعنی کہ نیچرل ریسورسز میں لوہے کوئلے گیس تیل چاندی لوہا تانبہ سونا وغیرہ کے ذخیرے ہوں ذرخیز زمینے دریا اور وسیر اقبہ وغیرہ شامل ہیں افرادی قوت یعنی کہ مین پاور میں صحت من افراد شامل ہونے چاہیے تغیر کی طرف رجحان افراد کا رجحان یعنی کہ ٹینڈنسی معاشرتی تغیر کی جانب پایا جانا ضروری ہے جو معاشرے کی ثقافت پر منصر ہے کچھ ثقافتیں جلد تبدیلیاں قبول کرتی ہیں اور کچھ آہستہ جن ثقافتوں میں سنت و حرفت ترقی پر ہے وہاں تغیر کی طرف رجحان یعنی کہ ٹینڈنسی تیز پائی جاتی ہے اور جن میں سنتی و حرفی ترقی سوسیہ کم ہے وہاں تغیر کے خلاف رجحان ملے گئے یعنی کہ اگینسٹ ہوں گے لوگ ثقافتی دھجکہ بعض اوقات کسی ثقافت میں کوئی اہم دریافت یعنی کہ انوینشن یا ایجاد وغیرہ واقع ہو جاتی ہے جس سے ثقافت اور معاشرے میں اچانک اہم تبدیلیاں آتی ہیں جیسے گیس یورینیم اور تیل اچانک کسی ثقافت میں مل جائے تو لوگوں کی معیشت بدل جاتی ہے جس سے پوری معاشرتی زندگی بدل جاتی ہے مئی انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکو نے ہماری ثقافتی و معاشرتی زندگی کو بدل دیا اور قومی امنگوہ جذبات کو بین الاقوامی میدان میں تقویت بخشی ذرائع اطلاعات و نشریات ریڈیو انٹرنیٹ اخبار ٹیلی ویژن سینما نمائش میلے اور کتابیں معاشرے میں گران قدر تبدیلیاں لاتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ تبدیلیاں لاتے ہیں لوگ ان کے ذریعے ثقافتی اقدار یعنی کہ اپنی جو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں ان کے اقائد یعنی کہ بلیوز اور رسم و رواج کو بدلتے ہیں اور ان کی جگہ نئی روایات کو اپناتے ہیں جس سے لوگوں کی پوری معاشرتی زندگی بدل جاتی ہے معاشرتی مسائل سوشل پرابلمز معاشرے میں جو مسائل ابرتے ہیں ان کے لئے حکومت اور دیگر ادارے ترقیاتی منصوبے جاری کرتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی سرگرمیاں یعنی کہ کام ان کے بدل جاتے ہیں لوگوں کی معاشرتی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں جیسے سماجی و معاشی ترقی کے لئے پانچ سالہ منصوبے سوشل ایکشن پلان غربت کے خاتمے کے لئے خوشحالی بینک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پی آر ایس پی اور این آر ایس پی کا قیام شامل ہیں ثقافت پذیری دوسری ثقافتوں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ہم اپنی ثقافت کو بدلتے ہیں جس سے معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں دوسری ثقافت سے سنتی مال اچھی کتابیں نئے رسم و رواج اور زبان کی اصول سیکھتے ہیں جن کو اپنا کر ہماری معاشرتی زندگی بدل دی جاتی ہے اس ثقافتی رابطے کے ذریعے معاشرے میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی تغیر میں رکاوٹیں یعنی کہ کیا رکاوٹیں ہیں جو معاشرتی تبدیلی میں آتی ہیں ریزسٹنس ان سوشل چینج کچھ عوامل معاشرتی تغیر میں رکاوٹ کی وجہ بھی بنتے ہیں جو کہ داجزیل ہیں نئی ایجادات کا فقدان یعنی کہ نئی ایجادات یعنی کہ انوینشنز نہ ہونا جب تک معاشرے میں نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں تب تک معاشرتی تبدیلیاں وقو پذیر ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ ہوتی رہتی ہیں اگر ایجادات کا دروازہ بند ہو جائے تو معاشرتی تبدیلی کا عمل بھی سوس یا ختم ہو جاتا ہے معاشرتی تبدیلی کے خلاف مضاہمت ریزسٹنس لوگوں کا ایک خاص طبقہ خام خامے معاشرتی تبدیلیوں کی مضاہمت کرتا ہے ریزسٹ کرتا ہے اور ان کی ناکامی کے خلاف مہم چلاتا ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ناکام ہو جائے یہ تبدیلی نہ آئے افراد میں اس قسم کے رجحان کا پایا جانا یعنی کہ اس قسم کی اگر تنڈنسی ہو یہ بھی معاشرتی تبدیلی کی رہا میں رکاوٹ ہے ناکس ایجادات اگر ایجادات میں ناکائس ہوں یعنی کہ ڈیفیکٹیو ہوں اور وہ اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگ اس تبدیلی کو رد کر دیتے ہیں جس سے معاشرتی تبدیلی کا عمل رک جاتا ہے اس کے بعد ہے جہالت لوگوں میں جہالت کی وجہ سے ہر معاشرتی تبدیلی کے خلاف مضاہمت پائی جاتی ہے اور یہ لوگ ان تبدیلیوں کو سمجھنے سے کاسر ہوتے ہیں یعنی کہ سمجھ نہیں سکتے ہو نہ ہی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرتی تبدیلی کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ماضی سے لگاؤ لوگ اپنی پرانی آدات رویہ روز مرا کی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور عرصہ دراز سے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر نئی تبدیلی جو ان پرانی کے خلاف یا ان سے مختلف ہو ان کی وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں علم و معلومات کی کمی کسی خاص نئی چیز یا ایجاد کے بارے میں بعض اوقات لوگوں میں علم اور معلومات کی کمی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں حالکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا معاشی بوجھ تبدیلی کو اس وقت بھی لوگ روکتے ہیں اور اس کی مضاہمت کرتے ہیں جب یہ بہت مہنگی ہو اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو یعنی کہ لوگ وہ تبدیلی فائننشلی طور پر بیئر نہ کر سکتے ہوں ذاتی مفادات بعض اوقات کچھ مفاد پرست اناثر و گروہ کے مفادات یعنی کہ انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ رائج چیزوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب کوئی تبدیلی ان کے مفادات کیلئے نقصان دے ہو تو وہ اس کی مضاہمت کرتے ہیں معاشرتی اقدار جب معاشرتی تبدیلیاں معاشرتی اقدار یعنی کہ سوشل ویلیوز کے متصادم ہوں یعنی کہ اپوزٹ ہوں تو لوگ ان تبدیلیوں کو رد کر دیتے ہیں معاشرتی مسائل جب لوگ یہ خطرہ محسوس کریں کہ معاشرتی تبدیلی معاشرتی مسائل پیدا کرے گی یا پھر مسائل میں اضافے کا باعث بنے گی تو وہ اس کی مضاہمت کرتے ہیں پاکستانی معاشرے میں معاشرتی تغیر اب ہم دیکھتے ہیں سوشل چینجز ان پاکستانی سوسائٹی معاشی اداروں میں بلند میار ہمارے معاشرے میں سنت و حرفت کی ترقی نے معاشی اداروں کا میار بلند کیا ہے جس سے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوا لوگ زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل یعنی کہ ایکانومک ریسورسز کے حصول کی کوشش کرنے لگے ہیں یہ بڑی ثقافتی تبدیلی ہے خاندانی نظام میں تبدیلی ہمارے معاشرے کی سنتی ترقی نے مشترکہ خاندانوں کو یعنی کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کو منتشر کر کے یعنی کہ ان کو ختم کر کے سادہ خاندانوں کا رواز ڈالا ہے یعنی نیوکلئر فیملیز کیونکہ سنتی ترقی سے معاشی و معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے فریڈم ملتا ہے سنتی اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں اور مشترکہ خاندان میں انتشار پیدا ہوا یہ ثقافتی تغیر کی وجہ سے ہے اقدار میں تبدیلی سنتی و حرفی تغیر نے قدیم اقدار کا تصور ہی بدل دیا ہے والدین عمر رسیدہ بزرگ دینی بزرگ اور اسادزہ کا جو احترام کیا جاتا تھا وہ قائم نہیں رہا یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ثقافتی تبدیلی ہے رسومات میں تبدیلی تعلیمی و سنتی ترقی نے مل کر لوگوں کے رسم و رواج اقائد تصورات اور اقدار پر حملہ کیا ہے انہوں نے بہت سی ہوئی ہیں یہ تبدیلی بھی ثقافتی تغیر ہے یعنی کہ ثقافتی تبدیلی ہے شہری زندگی کی بنیاد تعلیمی و سنتی ترقی نے معاشرے میں ایک اور بڑی تبدیلی پیدا کی وہ شہری آبادی میں اضافہ ہے نیز نئے نئے شہر بس گئے ہیں اس سے شہر بندی وجود میں آئی ہے یعنی کہ شہر بندی کے ساتھ اس کی تبدیلیاں بھی آئی ہیں اور جس نے لوگوں کو نئی معاشرتی اقدار پر ڈھال دیا ہے ذرائع ابلاغ میں تبدیلی کمیونکیشن اخبار کمپیوٹر ٹی وی انٹرنیٹ موبائل فون سینما وغیرہ اطلاعات کے ذرائعے نے افراد ہیں یہ عوامل ثقافتی تغییر میں نہایت موسر یعنی افیکٹیو ثابت ہوئے ہیں اور انہیں بڑی بڑی ثقافتی تبدیلیاں پیدا کی ہیں ثقافتی تبدیلی ترقی پذیر معاشر یعنی جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے ہماری ثقافت نے بھی ان معاشر سے بہت سی باتوں کو قبول کیا ہے اور اس طرح اب ہماری ثقافت یعنی کلچر میں بہت سے نئے اناثر بھی شامل ہوئے ہیں بہت سارے نئے ایلیمنٹس آگئے ہیں جن میں سنتی و تعلیمی تغیر کے نشانات ملتے ہیں یعنی کہ چینجز تبدیلی کے نشانات ملتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن باقائدگی سے ملتے رہیں بہت شکریہ